کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بیسیکلی تو کافی لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن ابھی بھی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو دوستو بینک تین قسم کے جو کارڈ ہیں وہ ایشو کرتا ہے جن میں ایک ایٹی ایم کارڈ دوسرا ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ اور تیسرا ایٹی ایم کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے تو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان تینوں کارڈ میں کیا ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں کون سا کارڈ جو ہے وہ لینا چاہیے دوستو ایٹی ایم کارڈ جو ہوتا ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی ایٹی ایم مشین پہ جو ہمارے بینک کی ایٹی ایم مشین ہوتی ہے اس پہ ہم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کیش ویڈرا کرنے کے لیے اس کا بیسیکلی جو لنک ہوتا ہے وہ ہمارے آکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارا آکاؤنٹ ہوتا ہے بینک میں تو اس سے ہم انٹرنیشنل جو ٹرانسکشن ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہوتا ہے وہ اس سے ہم نکال سکتے ہیں کسی بھی اپنے ملک میں یعنی جس ملک کا بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس ملک میں جو بھی ایٹی ایم ہے ہم اس سے اماؤنٹ نکال سکتے ہیں اس کی مدد سے کسی دوسرے کنٹری میں جا کے اس سے اماؤنٹ بالکل بھی ویڈرار نہیں کر سکتے تو دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ڈیبیٹ کارڈ کی ڈیبیٹ کارڈ جو ہے یہ ایٹی ایم کارڈ سے تھوڑا سا ایڈوانس ہے اس کا بھی جو لنک ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے بھی ہم وہی پیسے جو ہیں وہ ویڈرار کر سکتے ہیں جتنا بیلنس ہمارے اکاؤنٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایٹی ایم کارڈ سے تھوڑا ایڈوانس اس لیے ہے کہ اس سے ہم آن لین شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم کسی مارکیٹ سے بھی کچھ ہم نے بائے کرنا ہو تو وہ بھی ہم اس کو وہاں پہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو ڈیبیٹ کارڈ میں بھی پھر آگے ویزا کارڈ بھی آتا ہے ماسٹر کارڈ بھی آتا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناوں گا تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ ان کا کیا ڈیفرنٹ ہے ان میں سے کون سا بیسٹ ہے تو بہرحال جو ایٹی ایم کارڈ ہے اور جو ڈیبیٹ کارڈ ہے ان دونوں میں ڈیفرنٹ یہی ہے کہ جو ڈیبیٹ کارڈ ہے اسے ہم شاپنگ وغیرہ آن لین شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کوئی پیمنٹ کرنی ہو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سیمپل ایٹی ایم کارڈ جو ہے اسے ہم شاپنگ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں اسے ہم جسٹ ویڈراؤ کر سکتے ہیں آماؤنٹ تو اب ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جو تیسرا ہے کریڈٹ کارڈ اس کے بارے میں کریڈٹ کار جو ہے یہ ڈیبٹ کارڈ اور ایٹی ایم کارڈ سے ایڈوانس ہے یعنی کہ یہ ایک قسم کا کریڈٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کے اکونڈ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ ادار بھی کچھ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں کچھ پرسیز کر سکتے ہیں آن لین شاپنگ اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ بینک سے لون لے کے تو ادار میں بھی آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں تو پھر ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ یعنی کہ ایک منت میں ہر بینک کے اپنے شیڈول کے مطابق ہر بینک کے اپنے پرسیزر کے مطابق اس کی لیمٹ ہوتی ہے کہ ایک منت میں یعنی کہ آپ اتنا اسے ادار میں لے سکتے ہیں پھر وہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے ٹائم فریم ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر ایک مہینے کے بعد آپ نے پھر اس کو ریٹرن کرنا ہے بینک کو یا پھر دو مہینے کے بعد جو وہ شیڈول کے مطابق جو آپ کا بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوئے تو ہر بینک کا اپنا اپنا جو ہے وہ پرسیجر ہوتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے بعد آپ نے اس کو وہ اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہے تو اس میں کریڈٹ کارڈ میں بھی ویزا کارڈ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ماسٹر کارڈ بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی ساری جو فیسیلٹیز ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں فار ایزامپل آن لین شاپنگ وغیرہ یا کچھ بھی آپ اس کو یعنی کہ انٹرنیشنلی طور پر آپ اس کو کریڈٹ کارڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل ڈیبیٹ کارڈ کی طرح ہی ہے یہ پہ ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں ڈیفرنٹ اتنا ہی ہے کہ اگر ڈیبیٹ کارڈ میں آپ کے پاس آپ وہی اماؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں آویلیبل ہے لیکن جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں یہ فسیلٹی جو ہے ایکسٹر ہے یہ ایکسٹر بینیفٹ ہے کہ اس سے ہم اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بلکل بیلنس زیرو ہے تو پھر بھی آپ کو امرجنسی میں کہیں پہ اگر کچھ بائے کرنا پڑ گیا کچھ حریدنا پڑ جائے تو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پھر بھی آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی یعنی کہ وہ کریڈٹ آ جائے گا لون آ جائے گا بینک کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ایک ٹائم فریم کے بعد جو ہے وہ ریٹن کرنا ہوگا بینک کو لیکن دوستو اس میں جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں آپ کو انٹریسٹ کے ساتھ جو ہے واپس بینک کو اماؤنٹ واپس کرنی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اس پہ ہر بینک کا اپنے حساب سے انٹریسٹ ہوتا ہے یعنی کہ سود آپ اس کو بولیں آپ سود جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سود بلکل بھی اچھی چیز نہیں ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ بلکل بھی کریڈٹ کارڈ مت لیں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ ڈیبیٹ کارڈ لے لیں ڈیبیٹ کارڈ میں آپ ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ دونوں لے لیں ان دونوں میں سے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں وہ دونوں بیسٹ ہیں ویزا کارڈ ہو جائے یا پھر ماسٹر کارڈ ہو جائے تو امید کرتا ہوں دوستو کہ ایٹی ایم کارڈ ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں ڈیفرنٹ جو ہے یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم ہو رہی ہے کوئی سوال ہے تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کا ویڈیو کیسے لگی ہے وہ بھی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ